بسم اللہ الرحمن الرحیم حلقہ ٹیسوی ایک سو آٹھ اور ایسے ایک سو سی کے محترم بزرگوں بھائیوں اور نوجوانوں ایم بی پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکیں میں آپ شفتہ اور خاص طور پر میاں اجمل عاصف صاحب ایم بی اے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج یہاں پہ تشریف لائے اور آپ کو یہاں پہ بلانے اور آپ کی بیزبادی کرنے میں میاں اجمل عاصف صاحب نے جو ہے یہ پورا کردار ادا کیا کن میں جب فیصلہ پال آیا ہوں حرف اٹھانے کے بعد میں نہیں بٹھا تو وہاں پہ رات بہت زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ رشتہ اور اس رشتہ میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سارے دوستوں کو اس انداز سے نہ میں مل سکا اور نہ ہی اس طرح سے کچھ سکون انداز میں بات ہو سکی تو اس لیے میں نے پھر میاں صاحب سے کہا کہ آپ اپنے پورے سمائی حلقے سے تمام وہ قوضدین وہ نوجوان جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے اور اس وقت ہمارے ہلکے پہ خاص نظریں تھیں اور میری صرف مسلم لیگ نون کی وجہ سے نہیں بلکہ میری ذات کی جو ہے وہ مخالفت ہو رہی تھی اور بہت ساری قوتیں جو ہے ان کا یہ بڑا بہتور تھا کہ رانہ صلاح اللہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو عمران خان صاحب جب یہاں پہ فیصلہ بار کے دورے میں یہاں پہ آئے تھے تو وہ یہاں پہ خاص طور پہ کہہ کے گئے کہ میں رانہ صلاح اللہ کو اسمبلی میں نہیں دیکھنا جاتی تو ان نامسائد حالات میں ان مشکل حالات میں اور پھر خاص طور پہ میں پہلی مرتبہ آپ کے حلقے سے الیکشن لڑا تھا تو وہ آپ دوسر بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی محبت کی بڑے کوشش کی اور بڑی جدو جہد کر کے جو ہے وہ اس الیکشن میں مجھے بھی عزت دی اور بیان عجمال آصف صاحب کو بھی عزت دی یہ آج جو عزت ملی ہے مجھے وزیر داخلہ کے طور پہ یہ آپ کی اس میند کی پر ہونے میند ہے اس لیے یہ عزت جو ہے یہ ہم دونوں کی نہیں ہے بلکہ یہ عزت جو ہے وہ آپ سب کی ہے اور آپ سب نے ہمیں اس عزت سے نوازا ہے تو میں نے پھر یہی مناسب سمجھا کہ یہاں پہ آپ کو بلایا جائے باعزت طریقے سے پرسکون طریقے سے جس طرح سے آپ اس لکھ یہاں پہ بیٹے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے اور آپ کو زیادہ جو ہے وہ تردد نہ ہو اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہو جائے میں یہاں پہ دو تین باتیں آپ سے بطور خاص جو ہے وہ کرنی چاہتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ جب دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں ایک ایسے نالائٹ اور ناہل ٹولے کو مدد کر کے برسے ایک ندار لائیا گیا ان کا کام جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا پہ پرابیگنڈا کرنا اور لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا تقاریر کر کے ارزام تراشی کرنا تکبر اور غرور سے جو ہے وہ گفتگو کرنا اور اس لحاظ سے کہ اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانا اس کے علاوہ کوئی کام ان کو آتا نہیں تھا انہیں اقتدار میں کامیابی نہیں جل سکتی تھی انہیں اقتدار میں کامیابی دلائی گئی میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس وقت مسلم لیگ نون کے خلاف اور بیان نواز شیف کے خلاف کہاں کھاں سے اور کس کس طرح سے جو ہے وہ سادش کی گئی اور اس ایک نلائق اور ناہل ٹولے کو جو ہے اس کو برسے اقتدار لائیا گیا لیکن چلے انہیں کسی طرح سے بھی شئی انہیں برسے اقتدار آنے کے بعد انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ اس ملک کی خدمت کرتے اس قوم کی خدمت کرتے لیکن انہوں نے آتے ہی یہی کام شروع کر دیا میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں فنان کو جیل میں بند کروں گا میں اس کو جیل میں بند کروں گا امریکہ تک گئے اور وہاں پہ جا کے بھی کہ جی فلان کو جیل میں کھانا مل رہا ہے میں وہ بند کروں گا جا کے فلان کا جیل میں ایسی جا رہا ہے میں وہ بند کروں گا جا کے یعنی اتنے گھٹیا اور اس قسم کے معاملات میں وہ الجے رہے کہ کوئی جو ہے وہ انہوں نے ملک اور کون کی خدمت کا جو ہے وہ سوچا تک نے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے پونے چار سالوں میں کوئی بھی حکومت جب برسے دلار آتی ہے تو پہلے دو سال میں وہ اپنے منصوبوں کی بریاد رکھتی ہے کہ میں نے کس طرح سے جو ہے وہ ملک کی خدمت کرنی ہے ہم نے سی پیٹ کی بریاد رکھی ہم نے جو ہے وہ بجلی کے کار خانوں کی بریاد رکھی اور ملک سے جو بیس بیس گھنڈے کی روڈ شیٹنگ تھی اس کے خانبے کی جو ہم نے بریاد رکھی اور دو ہزار اٹھارہ تھا وہ اسے ختم کیا ہم نے سیٹی ڈی اور دوسرے آداریں بلائے اور اس کی بریاد رکھی ہم نے موٹر ویس کی بریاد رکھی ہم نے ہاؤسپیٹلز کی بریاد رکھی اور ان منصوبوں کو جو ہے وہ دو ہزار سترہ اٹھارہ میں جو ہے وہ مکمل کیا آپ مجھے بتائیں کہ آج ان کو چار سال حکومت کرنے کے بعد یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی کس منصوبے کی بریاد رکھی تھی یعنی یہ جو موٹر ویس جو ہے ملتان موٹر ویس دہور سے لے کے سکھر تک یہ ہم نے بنیاد رکھی ہم نے اس کو مکمل کیا یہ ایسے بے شرم ہے کہ چار سالوں میں اسے آپریٹم نہیں کر سکے یعنی موٹر ویس کے اوپر جو ہوتے ہیں نا یہ راستے میں جہاں پہ کھانے پینے کا پیٹرول پم کا باقی سارے انتظامات ہوتے ہیں یہ وہ تقری جو ہے ان کو مکمل کر سکتے ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ لوگ وہاں پہ پریشان ہیں انہوں نے جار سالوں میں پہلے دو سالوں میں انہوں نے منصوبوں کی بریاد رکھنی تھی انہوں نے دو سالوں میں اپنے مخالفین کے اوپر مکتمات کہنے کی انہوں نے اپنے مخالفین کے قراب جھوٹے مگن میں بنائے انہیں کوئی حوش نہیں تھا کہ ہم نے جو ہے وہ کسی منصوبے کی جو ہے وہ بریاد رکھنی ہے اور آج چار سال بعد ان کے پاس جو ہے وہ کوئی بات کہنے کو نہیں ہے جب یہ دو ہزار اٹھارہ کا ایکشن لڑے تھے تو اگر ان سے کوئی بات کرتا کہ جی مہگائی بہت زیادہ ہے یہ کہتے ہیں جی مہگائی ہم تو تیر ماں میں ختم کرتے گے یہ افصاد عمر کہتا تھا پٹرال تو ہم چھتاری صفحہ میں دیں گے مہگائی تو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ تین مہینے میں دور کرتے گے اگر کوئی کہتا کہ جی میں بیرودگار ہوں فکر نہ کروں ہم ایک کروڑ راوپری دیں گے وہ آدمی سمجھتا کہ جو لو جی آرے ایک کروڑ راوپری میری بھی تو میرا نمبر آئی جائے گا اگر کوئی کہتا کہ جی میں بے روزگار بے بے گھر ہوں ہم پچاس لاکھ گھر بنائیں گے وہ آدمی کہتا کہ جو لو جی پچاس لاکھ گھر بنائیں گے دجھے بھی ایک مل جائے گا یعنی اگر کوئی کہتا کہ جی کرزے ہیں جی ہم تو تین دن میں وہ ساری فائلیں مگوائے گے دو سو ارب رفعہ جو ہے وہ فائل سے لے آئے گے اور وہ سو ارب روپری جی ہم روموں میں خرج کر دیں گے اور سو ارب جو ہے وہ کرزہ مپس کر دیں گے یعنی کوئی بات بھی کوئی مسئلہ ان کے خامنے کا اگر کسی نے پیٹ کیا تو دو ہزار اٹھانہ کی الیکشن بیرو نے کہا کہ جناب یہ ہم تین دن میں حل کر دیں گے یہ نوے دن میں حل کر دیں گے سے زیادہ تو آگے بڑے ہی نہیں ہر مسئلے کا حال ان کے پال تھا تین دن میں اور نوے دن میں جب برسے ایک دلار آئے تو پھر لوگ ڈوکریاں بھی ڈھونڈتے رہے گھر بھی ڈھونڈتے رہے مہگائی نے وہ حشر کیا لوگوں کا کہ ہر چیز جو ہے وہ چھے گناہ میں بھی ہو گئی یہ عددیات کا سکینڈل دے لے یہ باقاعدہ طور پہ اس وقت جو فارما سیٹیگل کمپنیز ہیں انہوں نے باقاعدہ اس وقت کے وزیر سہت کو کراچی کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے پانچ اربربائی کی جو ہے وہ رشوت دی اور اگلے ایک ہفتے میں جو ہے وہ عددیات کی کیپر جو ہے وہ موسیقی